تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کی طرف سے بھارت کے ایک دشمن کو بھر بھر کے ہتھیار دیے گئے تھے لیکن آج یہ نکل کر آیا ہے کہ اسرائیل جس دیس کو اپنے ہتھیاروں کی مدد بھیج رہا تھا آج وہی دیس اسرائیل کا سب سے بڑا سسترک بن چکا ہے اور سچ مانے کہ اسرائیل کے اسی متر نے اسرائیل کو ایک ایسا دھوکہ یہاں پر دیا ہے جس کی وجہ سے آج اسرائیل یہ سمجھنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ آخریکار ہم نے اس دیس کو اتنے بڑے بڑے ہتھیار کیوں دیئے تھے ایسا میں دوستو آج کی براج نیتی کے حساب سے جس طرح سے یہاں پر اسرائیل کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے تو اسرائیل کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ بھوش شماع آخریکار اسرائیل کو کس طرح تھے میترب بنانے چاہیے یا پھر کن دیسوں کو اسرائیل کے دوارہ ہتھیاروں کو دیے جانے چاہیے اور جیسا کہ دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے خود کے ید سے پہلے اپنے مسلم مطرہ اجربیجان کو بھر بھر کے ہتھیار بھیجے تھے اور خود اجربیجان کے فلائٹ ٹریکنگ ڈاٹا کے مطابق اسرائیل نے اجربیجان کو کافی سکت سالی ہتھیاروں کی آپورتک کی تھی جس کے دم پر اجربیجان نے آرمینیا کو بڑا نقصان پہنچایا لیکن جو اسرائیل پچھلے کئی سالوں سے اجربیجان کو ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے اسی اجربیجان نے اسرائیل اور ہماس ید میں اسرائیل کو بڑا دھوکا لیا ہے کیونکہ اسرائیل اور ہماس کے ید میں اجربیجان نے ترکی کے ساتھ کھڑے ہو کر ہماس آتک بادیوں کا سمجھن کیا ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ اجربیجان نے اپنی کوٹ نیتک سبرتن کو ہماس کی پچھ میں کھڑا کیا ہے جو کہ اسرائیل کے لیے ایک بہت ہی آج شرکی بات ہے اور کیونکہ اجربیجان ایک ماتر ایسا دیس ہے جو اپنی جنم سے ہی اسرائیل کا مطر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اب جب اسرائیل کے اوپر پچھلے پچھ پنس سالوں کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے تو وہی اجربیجان اسرائیل کی ساتھ نہیں بلکہ اسرائیل کے دسمند دیسوں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور اب اجربیجان نے اوائی سی کے مند سے بیان دیا ہے کہ اجربیجان مسلم دیسوں کی ایک جڑتہ کے لیے پرتبت ہے اور اب اجربیجان کی اس طرح کے بیان اور دھوکے واجی کے بعد خود اسرائیل کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اجربیجان جیسے اسلامیک دیس کو ہتھیار دینا اسرائیل کی سب سے بڑی گلتی تھی اور بھوشے میں اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اجربیجان جیسے دیسوں کو کبھی بھی ہتھیار سپلائی نہ کرے ایسے میں دوستو آخرے کار آپ کا کیا بیو ہے کیا اجربیجان کو ہاتھیاروں کی سپلائی کر کے اسرائیل نے اپنا ہی نقصان کیا ہے آپ اپنا بیو ہمیں نیچے کمنٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو لائک اور سیئر کرنا نہ بھونے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن